ڈاکٹر اختار مستر کی مشہور عالم تصنیف عام عروضی مقالدے کے پہلے صفحے پر جب یہ پڑھا کہ عروض جان لینا عروض کی جان لینے سے بہتر ہے تو لگا کہ یقینی طور پر اس کے اندر جو دلچسپی کا ایک انصر تھا اس نے مائل کیا ونہ استاد محترم نے بہت عرصے پہلے ہمیں ایک مصرہ سنایا تھا اور اس پر ہی ہم سر دونتے رہے حالانکہ سنایا تو پورا شعر تھا کہ من نہ دانم فائلاتن فائلات تو اس کے باوجود ہم نے کہا کہ نہیں کچھ نہ کچھ کوشش تو اس میں کرنی چاہیے ونہ سچی بات یہ کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ابھی تک عروض اور عروض کا فرق نہیں سمجھ پائیں مغالطے کیا سمجھیں گے لیکن کوشش تھی کہ پڑھا جائے اس کتاب کو جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو پہلے تو یقینی طور پر بہت مشکل لگی ہم سب عدب کے طالب علم ہیں لیکن یقینی طور پر مختلف اپنی اصناف اور مختلف فیلز میں اپنا اپنا کام کرتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں مزا آنا شروع ہوا جب یہ لگا کہ بنیادی بات اگر یہ ہے کہ جو علم عروض ہے اس کی بنیاد کو پکڑ لیا جائے جو خلیل احمد صاحب نیاز سے تیرہ سو سال پہلے ایک علم دریافت کیا تھا اور اس میں اٹھارہ سولہ بہریں انہوں نے بنائی تھی بعد میں تین بہروں کا اور اضافہ ہوا تھا تو وہ کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا دیکھا جائے پھر یہ سمجھ میں آیا اور واقعی بات مجھے کتاب پڑھ کے ہی سمجھ میں آئی کہ عروض کے قوائد شائری کو سامنے رکھ کر بنایا گئے ہیں مطلب عروض کے قوائد شائری کو سامنے رکھ کے بنایا گئے ہیں نہ کہ ان قوائد کو سامنے رکھ کر شائری کی جاتی ہیں تو بنیادی چیز یہ سمجھنے کی تھی جو اس کتاب نے ہمیں سمجھائے شروع میں جب ہم یہ سمجھ کے آگے بڑھے تو ایک اور موڑ نظر آئے کہ پاکستان کا قومی ترانہ وہ کس طرح لکھا گیا ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے اس کے اندر کتنے لوگ تھے ظاہر ایک ایسا موڑ تھا وہ جب کتنے لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ وہ ترانہ لکھیں اور اب میرا ترانہ فائنل ہو ایسی کیا بات تھی حفیظ جالندری کے ترانے میں کہ اس کو فائنل کیا گیا تو وہ جب پڑھا اور وہ گفتگو اور وہ تمام تو ایک تاریخی منظر ہمارے سامنے سے گزرا اس کتاب میں ویسے تو کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں تھی لیکن وہ جو ایک جو بنیادی چیز تھی کہ ہر شاعر کو پرابلم ہوتی ہے کا کے نا نون غنہ مختلف وزن گر رہے کئی حروف گر رہے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے جب اس کی وضاحت پڑھنا شروع کی تو ہرمزہ آنا شروع ہوا تو مجھے یہ لگا کہ یہ اتنے اچھے عروض نہ ہیں اتنے زبدس عروض کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی شاعری تو ایسے ہی ہوگی شاعری اچھی نہیں ہوتی یہ ایک اور مغالطہ تھا لیکن جب کتاب کا آخری حصہ پڑھا اور اس کے اندر ان کی شاعری پڑھی تو اندازہ ہوا کہ شاعر بھی بہت اچھے ہیں مطلب میں اگر آپ کو صرف ان کے دو شعر سناوں جو مجھے پڑھ کے محسوس ہوا کہ واقعی یہ شعر کتنا خوبصورت ہے کہ بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں قبول عورت کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں خوبصورت شعر ایک عروض دان اگر یہ شعر کہہ رہا ہے تو اس کا شعر بھی کتنا اچھا ہے اور پھر انداز کتنا زبدست ہے اس کے بعد پھر دیکھیں ہماری قلبی لگا ہوتا ہے ناد سے ہم سے اور ہم ایک وارفتہ ہو جاتے ہیں ہماری دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے اس پر پھر میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے جو اہلِ علم اور اہلِ جہل دونوں کو جواب دیا ایک مصرے میں کہ ہواہ ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں اور اتنا خوبصورت اس کا دوسرا شعر تھا کہ آپ سب سمجھ جائیں گے کہ علیم ہو کے بھی منکر ہو جو محمد کا علیم ہو کے بھی منکر ہو جو محمد کا تو اس کے علم سے تب کے جہالتیں کیسی تو جب یہ اشار پڑھے کتاب پڑھی عروس کے حوالے سے ان کا مقالہ پڑھا یقینی طور پر آپ نے پی ایج ڈی بھی کیا ہے اسی عروس کے حوالے سے عروس کے اثری نظام کے حوالے سے تو لگا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ علم عروس کے حوالے سے ایک نیا ایک باپ کھول رہی ہے مقالتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہوں گے ان پر کام بھی ہو رہا ہوگا پہلے بھی کام ہوا ہوگا لیکن جیسا اس کتاب نے کام ہوا ہے ویسا ایک بالکل مختلف جہد ہے اس کی نظیر ہمیں یہ ملتی ہے کہ اگر آپ برطانیہ بھر میں ان کا تقریب پندرہ دن سے یہ یہاں برطانیہ میں موجود ہیں اور مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں یہ ہو کیا ہیں پروگرامز کی ہیں اور لا تعداد ان کی کتابیں جو ہیں لوگ خرید رہے ہیں نہ صرف اس وجہ سے کہ اس سے علم میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ جو بہت سے لوگ ہیں جو عدب کی خدمت کرنا چاہتے جو شائری کرنا چاہتے ہیں ان کو بنیاد ہی نہیں پتا تو وہ کیسے شائری کریں تو آہستہ آہستہ یہ ایک شعور پیدا ہو رہا ہے تو میں کہنا چاہوں گا ان تمام عباب سے کہ جو عدب سے محبت کرتے ہیں جو شائری کرنا چاہتے ہیں شائری سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور لے اور میں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کتاب لکھ کر یقینی طور پر اردو عدب پر ایک احسان کیا ہے اور اتنا زبدست کام کر کے انہوں نے ہمارے لئے چھوڑ دیا کہ آنے والی نسلے بھی اس سے یقینی طور پر استفادہ حاصل کرے گی دیکھیں بہت سے غزلیں ہی ہوتی ہیں شاید ایک آت شیر کسی کا مشہور ہو جائے کہیں نہ کہیں رہ جائے لیکن یہ کتاب مجھے لگتا ہے انشاءاللہ جب تک اردو ہے تب تک رہے گی تو میں بہتوں مبارکات میں کروں گا جو شکریہ افتاب مستر صاحب کو اس خوبصورت کتاب لکھنے پر اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پہلے کتاب کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں گے تو ہمارے درمیان خوش نصیبی سے ایک اور عروض دان موجود ہیں جنہوں نے عروض پر بہت کام کیا ہے ایک اور ہمارے محترم مستاد مظفر احمد مظفر صاحب تھے لیکن وہ آج آئے نہیں ان کی کچھ طبیت خراب ہے لیکن انہوں نے بارل اپنی پیغام بھیجا ہے خلوص کا سب کو جزار کیا ہے لیکن ہمارے درمیان ایک اور ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا مختصر مقالہ بیش کریں ڈاکٹر آفتہ مستر کے کام کے حوالے سے میں درخواست کروں گا محترم غالب ماجدی صاحب سے کے تشریف لائیں اور اپنا مقالہ